جیسا کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لائکو پین بیتھ میلٹی بیٹامین میلٹی وینرل سیرپ کے بارے میں اس کا اپیوک کہاں کیا جاتا ہے کس سمسیہ کس بیماری میں اور اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس سیرپ کا اپیوک جان لیتے ہیں کہاں کہاں کس بیماری کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیز کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے تو وہاں پر کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے جیسے کہ کولیسٹرال کے لیبل کو کم کرنا اور جیسے کہ آئی بلیٹ پریسر کو کم کرنا ہارڈ اٹیک والے رکس کو کم کرنا ان سب سمسیہ میں اگر آپ لائکو پیم دیں گے تو ان میں کافی اچھا رجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور جیسے کی برین میں شٹوک آ رہا ہے اور ہیمریج ہو رہا ہے یا پھر اپیلیپسی کے دورے آ رہے ہیں تو ان سب سمسیاؤں میں لائکوپیم سیرپ کا اپیوگ کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ اور کینسر کے پریونسن میں یعنی کینسر جس مریض کو رہتا ہے اس سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے جیسے کی موہ میں چھالے ہو رہے ہیں یا پھر اس کا موہ کم کھل رہا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ سریر کو ہیلڈی بنانے میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس کی ان کو ہیلڈی بنانے میں بھی یہ سیرپ کافی اچھا مدد کرتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ ہیئر سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے بال ٹوٹ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ڈاکٹر کے دورہ اس سیرپ کوپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ آنکھوں سے کم دیکھتا ہے یا پھر دھندھلا دیکھتا ہے تو وہاں پر بھی ڈاکٹر کے دورہ اس سیرپ کوپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے استما اور لنگز کے انفیکشن میں بھی اس سیرپ کوپیو ڈاکٹر کے دورہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرپ ہمارے سریر کو ہیلڈی بنانے میں کافی اچھا مدد کرتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو کمجھوڑی ہے پیر میں جنجھناٹ ہے اور اسے آئرن کی سمجھ سے یہ سیرپ ہمارے سریر کو ہیلڈی بنانے میں کافی اچھا مدد کرتا ہے جیسے کہ یہ سیرپ آپ کسی بھی بیماری میں دے سکتے ہیں اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں ویٹائمین سیرپ کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اسے گلت طریقے سے یوز کرتے ہیں جیسے 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 دوژ ماترہ میں یوز کرتے ہیں تب اس سیرپ کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا نارمل سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جیسے دست اولٹی پیٹ میں مروڈ دست کی سمجھ سے آئے یہ سب اس کے نارمل سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سیرپ کے جیسے کہ ہم اس سیرپ کی دوژ کی بات کرتے ہیں تو جو اس سیرپ کا دوژ ہوتا ہے پانچ اور دس ایمل جیسے کہ چھوٹے بچوں کے لیے پانچ ایمل اور بڑوں کے لیے دس ایمل صوبہ سام تا دس ایمل صوبہ سام ہوتا ہے اور اس سیرپ کا دوژ ڈاکٹر مریض کی استطیق اور اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس کا دوژ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں یا ویڈیو سے نارمل جانکاری کے لیے کوئی بھی دوائی ایوز کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے سمپرک جرور کریں